آپ سبی کو میرا یعنی زاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب دوستو آپ سبی نے دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جمع کشمیر کا یا ہمارے راجوری پونچہزلہ کا یا کہیں کا بھی کوئی سپورٹس کے اندر اچھی کارکردگی کرتا ہے یا پھر سپورٹس کے میدان میں کوئی اہم کام کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیلیبریٹی اور بڑے بڑے سوشل ورکر اس پر ٹویٹ کرتے ہیں لیکن مجھے آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ راجوری کا ایک بچہ جس نے انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل لائیا نیشنل لیول پر نو بار گولڈ میڈل لائیا سٹیٹ لیول اور ڈسٹک لیول پر چالیس کے قریب میڈل حاصل کیے آج تک کسی نے اس لڑکے کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی مبارک بات نہیں تھی کوئی بھی اس شخص کے گھر نہیں گیا جو کہ راجوری کے بہروٹ علاقے میں ہے حالانکہ اس بچے کو جمع کشمیر کا مائک ٹائسن کہا جاتا ہے کیونکہ باکسنگ میں اس نے پورے ہندوستان میں ایک منفرد مقام بنایا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی ایچیومیٹ کے باوجود بھی لوگوں کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ اس کو نہیں ملا ہے یہاں تک کہ اپنا کرایہ دے کر یہ شخص ہندوستان کو ریپریزنٹ کرنے انٹرنیشنل گولڈ میڈل لانے جاتا ہے یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں نے بھی اس کے ویڈیو تک کو شیئر تک کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی افسوسناک ہے جب مجھے اس بچے کا پتہ چلا میں اس کے گھر خود چلا گیا ابو عماز عباسی کے گھر میں جو بحرود کے پار والے علاقے میں ہیں اور اس پہ میں نے دو پارٹس میں دو اپیسوڈ بنائے پارٹ ون جو ہیں پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں میرے پازٹیو وائبز وزاکر بھلیسی پہ اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ میں نے آج اپلوڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نے دوسرے فیس بک پیج جس کا نام میراس ہے اس پہ اپلوڈ کر دیا ہے میراس کا ہلیہ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے کا پیج یہ دکھتا ہے یہ آپ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میراس پیج کا ہلیہ ہے آپ اس پیج پہ جائیں اسے ضرور فالو کریں اسے لائک بھی کریں اور جو ویڈیو پارٹ ٹو میں نے اس بچے کا چڑھایا ہے ابو عماز عباسی اس کو آپ پورا دیکھیں اور ساتھ میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پیج کو فالو اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ اس بچے کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس بچے کی کچھ مدد ہو پائے کیونکہ اس کی آج تک کوئی خاص مدد نہیں ہوئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سپورٹس کے میدان میں اگر بچے کوئی ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں نہ کہ ان کے ہاتھوں میں ڈرگز دیکھ رہے ہیں نہ کہ ان کے ہاتھوں میں انجکشن دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں آپ سپورٹس دیکھ رہے ہیں وہ سپورٹس کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے بچوں کی آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ایک انسپیریشن ملے اور وہ بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ایسی چیزوں سے بچیں جن سے سماج کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور سماج تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے یہ چیز ہم کو دیکھنی پڑے گی یہ چیز ہم کو سوچنی پڑے گی کہ ہمیں سپورٹس کے میدان میں جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ فیلانے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بچے کی سپورٹ کریں اور اس کی بات کو آگے تک پہنچائیں اور وہ تب تک نہیں پہنچے گی جب تک نہ آپ سبھی لوگ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں گے اس کی ویڈیو کو آپ ضرور فیلائیں آپ میرے دوسرے فیس بک پیج میراس پر جائیں اور وہاں سے آپ اس کو ضرور شیئر کریں میں نے اس ویڈیو کو میرے یوٹیوب زاکر ملک بھلیسی پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پر نہیں ہیں وہ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا ایسی چیزوں کو انکریج کرنا پڑے گا تب ہی جا کر سماج ترقی کر سکتا ہے تب ہی جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارا جمع کشمیر آگے بڑھ سکتا ہے اور ملک ترقی کی راہ پر آگے جل سکتا ہے اسی اپیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا پھر کسی وقت ملاقات ہوگی السلام علیکم آدھا